سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو یہ نظام الدین علیہ علیہ الرحمہ کو محبوب علیہ کہتے ہیں نا تو میرا تو اس سے کوئی لینہ دینہ نہیں ہے ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن موج میں آگئے مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہہ دو شطحیات والا اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے مرونہ گوی ہو مرونہ کہنا پائی تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہو لوگوں کی ماں بھی تو صحابہ آل ہوا کرتی تھیں بات صحیح ہے لیکن سر تو سی انجینئر تاہی نہیں ہو تو سی انجینئر کار نہیں سکتے تو آڈین نال انجینئرنگ ہوئے گی تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہوں کہ محب بننا یا محبوب بننا ہے جا پوچھ کے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرہ کے بولا محب بنو گئے یا محبوب تمہیں کیسے پتا چلا تمہیں کیسے پتا چلا تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کے خدمت پر سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جناب علمی باتیں تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم سبو ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھی گیا وہ کوئی صحابحال تھا اور چھڑ دے ہو کشول قبور میں پرچی پہ اپنی میکینیکل انجیننگ کا فرمولا لکھ کے دیتا ہوں مچین ڈیزائن کا میکینیک سا بٹیل کا تو آڈا زندہ بابا مردہ بابا تک کہ پڑھ کے سنا دے منو کے لکھے ہے سمجھانا نے چھڑ دے ہو وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا دل بھئی مانتے ہجتاں تیر خیر یہ سبو ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس نکلیں اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بائی بائی ٹاٹا گود بائی گیا بڑے حیرزدہ ہوئے درائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل 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 فوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا جی بہت نازک صورتحال ہے دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باک کمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ اے خدا دل کی باتیں بوچتا تھا توبہ گارو اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرشتے بانگا ملیا تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہا کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبنہ بننا محبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنوگے تمہاری قبر پہ بھی ملے لگے گے ہاں یہ آئیڈیا جھرن کا فتبعونی یحببکم اللہ اگر حضور کی اطاعت کروگے حضور کی فرما برداری کروگے تو تم محبوب بن جاؤگے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے محبوب بن جاؤگ پہذرون موسیقی